بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہارٹوکیٹیچئر یوٹیوب چینل کی جنب سے آپ کے حدود میں حاضر ہوں تو آج ہم سبمیشن پلائن جو ہم نے بنانا شروع کیا تھا اسے سرے کا چھتا پارٹ شروع کریں گے جس میں آپ سٹیر بنانا شیئر لگانا اور ٹیکسٹ لگانا وغیرہ سیکھیں گے سو چلو دوستو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کی حتمت میں اس طرح کی اچھی ویڈیوز بنا کر پیش کرتا رہوں اور آپ کو مکمل سا میشن پلائن بنانا سکھا ہوں پچھلے پارٹ تک یعنی پارٹ نمبر فائیو تک ہم جو نا ہم نے ڈورز ونڈوز اور ونٹلیٹرز کے جو نا وہ ٹھیک ہے سیمبل لگائے تھے تو یہ جو سیمبل دروازوں کی ہیں یہ ایک طرح کی ہیں ٹھیک ہے ایک قسم کی ہیں آپ جو نا وہ ان میں سے میں ٹھیک ہے کئی جانے کی بنا سیمبل کی شکل ہیں لیکن آپ جو نا ان سیمبل کی علاوہ میں دروازے کا سیمبل آپ کو جو نا وہ ایک اور بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چلو دوستے شروع کرتے ہیں دروازے کا سیمبل یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک طرح کا ہے جانے اس میں ہم نے جو دروازے کی روٹیشن پاتھ ہے وہ ہم نے جو نا وہ تھی کہ تیرشی لین سے شو کیا ہے دروازے کو جو نا وہ ہم نے ریکٹینگل لگا کر شو کیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سلسل میں آپ نے کیا کرنا ہے لائن کمانڈ لگائیں آپ ٹھیک ہے کم ہیں کہیں بھی کلک کر کے آپ ٹھیک ہے کہ اتھوان کر لیں اور بارہ اینٹ یا ایک پھوٹ لگ کر اینٹر دبا دیں اگر اس جو م کمانڈ کی وینڈو آپشن کے استعمال کرتے ہیں اس کو ذرا سا ہم زوم ان کرتے ہیں اب اس کو ہم جو نا وہ لائن ویٹ دیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس لائن کو ہم جو نا وہ سلیکٹ کریں گے اور اس کا شٹر شو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پروپرٹیز میں جائیں گے اور یہاں پہ پروپرٹیز کے پینل میں جائیں گے اور یہاں پہ دوسری لسٹ جو نا وہ ہماری لائن ویٹ کیا اس کو ٹھیک ہے کلک کر کے اوپن کریں ڈراؤپ ڈون کریں اور یہاں سے آپ جو نا وہ پوائنٹ سکسٹری میلی میٹرز کی جو نا وہ لائن پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اور لائن مٹ تک نس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کی جو نا وہ لائن ایک شیٹر کی صورت اختیار کر گئی ہے اگر اس سے زیادہ اگر آپ نے موٹر لگانا تو آپ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ون پوائنٹ فورٹی پہ لگا دیتا ہوں ون پوائنٹ فورٹی میلی میٹرز کے اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے تیرشی لائن سے جنوٹیشن پاس شکی ہے اور ہم جو نا اس کو آرکل کے ذریعے لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈراؤ کا منو ہے اس میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آجے گا آرک ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا جو نا وہ آپ نے آپشن لے لینا ہے سٹارٹ سینٹر اور انگل ٹھیک ہے یہاں آپ یہاں ڈراؤ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سرکل پہ آپ کھول لیں گے ٹھیک ہے اور یہ اوپر آرکی جنو ساری منز ہیں یہاں پہ آپ اس کو جنو سٹارٹ سینٹر انٹر کر لیں ٹھیک ہے یہ سٹارٹ سینٹر انگل کر لیں سٹارٹ انگل سٹارٹ سینٹر انگل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اے لکھیں اور انٹر دبا دیں آپ کی جو نا وہ ہر کی جو نا وہ کمانڈ سٹارٹ ہو جائے گی اس میں ذرا آپ کمانڈ میں مشکل ہو جائے گی تو ہم جو نا وہ ٹھیک ہے منو بار سے لیتے ہیں یا پینل سے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پینل پہ جائیں یہاں پہ آپ لکھ دیں سٹارٹ سینٹر اور انگل ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس نے آپ ہونے رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا وہ سینٹر پوائنٹ کا پوچھ لیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا سینٹر پوائنٹ یہ والا سینٹر پوائنٹ ہوگا اور اب آپ سے پوچھ رہے انگل بتائیں ٹھیک ہے تو آپ نے انگل کیا لکھنا ہے نائنٹی کیا لکھنا ہے نائنٹی مائنس نائنٹی لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دور کا سیمبل تیار ہو گیا ہے باقی اس کو جو آپ نے انجرشن پوائنٹ اور بلاغ بنانا وہ باقی وہی تھی کہا جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ایک دوسرا سیمبل ہے دوسری قسم کا دوسری شکل کا سیمبل ہے دروازے کا اس طرح بھی آپ اس کو سیمبل سا بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے روٹیشن پاس جو ہوں وہ ہم نے اس کو ٹھیک ہے آرکی شکل میں دے دیا ہے کیا کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ آرک کھلا اس کا سٹارٹ سینٹر اور آنگل لیا ہم نے ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹارٹ تھا یہ اس کا سینٹر تھا اور یہ ادھر ہم نے آنگل دے دیا ہے میں نے اپنے پہلے بدا ہے کیا آٹو پیڈز کلاک ویز منس انگل دیتا ہے رینٹی کلاک ویز پاسٹر انگل دیتا ہے چونکہ میں نے اس کا کلاک ویز لگانا تھی آرک پچھلے میں نے منس نائٹی ڈگری دے دی ہے زیڈ انٹر کر کے ای انٹر کر کے آپ اس کو ٹھیک ہے باقی بلاغ کسی طرح بنا لیں اور اس کو اس طرح بھی انزرٹ کر سکتے ہیں چلو دوستو شوو آج ہم پہلے سٹیرز کو جو نمبر ٹھیک ہے شوو کرتے ہیں بگا کے تو یہ ہم جی کہ میں اس کو در حظوم کر رہا ہوں یہ جو میرا پلان ہے سامنے پیل ایک انٹر کی آپ ٹھیک ہے یہ آپ کی سٹیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آپ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ہو کے ٹھیک ہے یہ اس کی لینڈنگ ہے لینڈنگ دو فٹ ٹھیک ہے اندر ہے اور دو فٹ باہر روڈ والی سائٹ پہ یا سٹریٹ والی سائٹ پہ ہے اور یہ پوری لینڈنگ ہے اور اس کے بعد یہ اس کے جو نمبر ٹھیک ہے باقی والے سٹیپس ہیں باقی والے جو نمبر دوسری فلائٹ ہے یہ پہلی فلائٹ یہ لینڈنگ اور یہ دوسری فلائٹ اور اس کی جو ویٹ ہے سٹیر کی وہ ہے تین فٹ اور تین ایچ ٹھیک ہے یہ وائنڈر دیئے ہوئے ہیں دو ٹھیک ہے یہ جو ٹرائنگلر شکل کی جو سٹیپس دیتے ہیں ہم وائنڈرز کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا رائز جو انا رائزر جو انا بہت ساڑھے ساتھ انچ ہے اور اس کا جو ٹریڈ ہے وہ ٹھیک ہے یہ رائزر کو شو کر یہ جو لائن اور یہ ٹریڈ کو رائزر جو اونچا ہوگا بہت ساڑھے ساتھ انچ ہے اور ٹرڈ جو انا وہ دس انچ ہے ٹھیک ہے تو چلویں زوم اپشن کی ایکسٹینٹس استعمال کرکے ہم ٹھیک ہے ہم اپنے ایریا کو جو انا وہ سامنے لے کے آتے ہیں جہاں ہم نے ورکنگ کرنی ہے اچھا جی زیڈ انٹر اور ڈبلیو انٹر کرکے آپ اس کو تھوڑا سا سامنے لے آئیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ایک لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں پہلے لیئر پہ چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا فارمٹ میں آجئے لیئر لکھیں لیئر پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یا لیئر والی پینل میں آکر یہاں پہ ٹاپ لیپٹ پہ جو نہ لیئر پروپرٹیز کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ٹھیک ہے لیئر کا جو نہ وہ پیلٹ کھل جائے گا یہاں پہ آپ نے جا کے جو نہ کیا لکھنا ہے یہاں پہ پہلے لیئر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں آلٹن کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں سٹیہ اور باقی اس کی جو نہ وہ کلر بھی وہی ہونا ہے ٹھیک ہے لائن بھی کنٹینیوز ہونی ہے لائن ویٹ بھی ٹھیک ہے لائن ویٹ جو نہ 0.25 کر لیتے ہیں باقی کلر بھی وہی اور سب کچھ وہی اور اس کو آپ جو نہ وہ سیلیکٹ کریں یہاں ہی سے کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو بھی نہ کرنٹ کر لیں اور اس طرح یہ ہماری جو نہ وہ لیئر یہاں پہ یہ لسٹ میں ٹھیک ہے لے اس کی پینل اس کی لسٹ میں دیکھیں تو یہ سٹیہ ہمارا ٹھیک ہے کرنٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ جو دیوار ہمیں نظر آرہی لائف سائیڈ پہ پورچ میں ٹھیک ہے اس کا ہم ہاں آف سٹ لیں گے سارے سوہ تین فٹ اور چھے انج اور تین فٹ تین انج آف سٹ اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ تین فٹ تین انج یہ چونکہ ہم نے کاپی کیا ہے اس لائن کو تو یہ ہمیں جو لائن ویٹ ہم نے والس لئر کو دی دی وہ ہی شو ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم میچ پروپٹی لگا کے ٹھیک ہے یا اس پہ اب ہم سلیکٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ لائن ویٹ اس دکھا جو نور 0.25 کر لیں گے ٹھیک ہے یا میچ پروپٹی سے بھی آپ اس کو جو نور کر سکتے ہیں میچ پروپٹی کی شارٹ کٹ ہے اہم میں اور یہ ملتی کہاں پہ آپ کو موڈی فائی میں ٹھیک ہے موڈی فائی اور میچ پروپٹی یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ شارٹ کٹ میں اہم میں لکھیں اہم میں لکھ اینٹر کریں یہ ہماری جو نور ٹھیک ہے ٹونٹی فائی 0.25 ٹھیک میں سوال جو نور آئے نا اس پہ اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے اس کا بھی جو نور اس کو 0.25 کر لیں اب ہم نے ایک اور آف سٹ لینا ہے 3. 3.3 فٹ اور 3 انچ کا یا 3.25 کا اور انٹر کر کے اب ہم نے اس اس لائن کا جو نور ٹھیک ہے آف سٹ نیچے کی طرف لے لینا ہے اور یہ ہمارا وائنڈرز کے لیے جو نور ٹھیک ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں ایکسٹینڈ کی کمان ٹھیک ہے موڈی فائی میں ملتی ہمیں موڈی فائی ایکسٹینڈ ٹھیک ہے یہاں یہاں سے ہم موڈی فائی میں دیکھیں ٹھیک ہے یہاں کھولیں اس کو تو یہ ہمارا ایکسٹینڈ ہے ٹھیک ہے اس یہاں پہ کلک کر دیں یا نیچے ایکس لکھ دیں اور ڈبل انٹر کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو جو نور کراسی وینڈو لگا دیں جیسے آپ اس کو ٹچ کریں گے تو یہ ٹھیک ہے آگے بڑھ جائے گی اور اس کا بھی جو نور میچ پرپورٹی لگا کے ایم میں لگا کے اس کی بھی لائن جو نور ٹھیک ہے پھلال یہ کار لیں اب ہم نے اس کا جو نور وینڈر بنانا ہے ٹھیک ہے وینڈر بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم جو نور ٹھیک ہے یہاں سے وہ سٹارٹ کریں گے لائن کمانڈ کے ذریعے اور یہاں پہ ہم جو نور جا کے کلک کر رہے گا یہ ہمارا وینڈر بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی جو نور ہینڈریل بنائیں گے پہلے ٹھیک ہے وینچ کا اس کا جو نور ٹھیک ہے یہ آسٹرٹ لے لیں گے اندر کی جانب اب جو یہ جو ہینڈریل آگے بڑھ رہی ہے وینڈرز میں تو اس لائن کو ہم جو نور ٹرم کر کے ٹھیک ہے ختم کر دیں گے ڈبل انٹر کر لیں ٹھیک ہے یہ سارے کٹنگ آج بان جائیں گے آپس میں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ایک ہی دفعہ ٹرم کروں گا تاکہ جو بار بار جو نا ہو اگر آپ ڈبل انٹر کر کے ٹرم کریں گے تو آپ ہر کراسنگ لائن کو ٹھیک ہے بار بار کاٹنا پڑے گا تو مجھے یہاں پہ یہ لائن یہ والا حصہ کاٹنا ہے اس کا تو ٹھیک ہے میں اس پہ کیا کروں گا ٹرم لکھ کے ٹھیک ہے انٹر کروں گا اور اس کا یہ کٹنگ ایج لوں گا اور انٹر کروں گا اور پھر میں اس لائن پہ اندر والی لائن پہ جو وینڈر سے آگے بڑھی ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارا رستہ کھل گیا اب میں جو یہ لائن ہے ٹھیک ہے اس لائن کا جو نا وہ آف سیٹ لوں گا یہ اس لائن کا دس دس انچ کے فاصلے پر اس کی آف سیٹ کی ملٹیپل اپشن لگاؤں گا آف سیٹ کمان لگائیں اور اس کا دس انچ کا جو نا وہ ٹھیک ہے آپ دس انچ لے لیں ٹریٹ کا سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں گے اور آگے اپشن آ جائے گی ملٹیپل ٹھیک ہے ملٹیپل کا اہم لکھ کے آپ کلک کر انٹر کر دیں اور نیچے کرسل جاتے ہوئے ٹھیک ہے کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ کی پہ آپ نے کلک کرنا ایک دفعہ کلک کرنا ٹریٹ اس کی جو لائن آگے بڑھ رہی ہے ہینڈریل کے اندر تاکہ باقی کیو لائن اسی حساب سے آگے بڑھیں میں اس کو ریز کر لیتا ہوں جو آگے لگائی ہیں ٹھیک ہے اس کو زوم آپشن کی ونڈو لگا کے آپشن ڈبل اٹریم لکھ کھے ٹھیک ہے ڈبل اٹر کرتا ہوں ٹریم سامنے لے آئے یہ ہمارا اب اس کا ہم جو آسٹ لیں گے ٹھیک ہے آسٹ لیں دس انچ انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ اور ملٹیپل کا ایم لکھ انٹر کیا اور ٹھیک ہے اب نیچے کلک کرتے جائیں کرسر بنیل چیل جاتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے کتنے رائزر ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیرہ اور بارہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیرہ گیرہ اور ایک بھول لگا دیں آسٹ دس سنس جو دے گا مارا بارہ اب یہاں سے آگے ہم نے ساڑھے چار اس کو لے جائیں آگے ٹھیک ہے پہلے لینڈنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے لینڈنگ ہم نے اپنی بیلڈنگ سے دو فٹ باہر بڑھا لینے ٹھیک ہے آسٹ دو فٹ ہم نے ٹھیک ہے یہ بارہ بری دی بار بری فیس سے دو فٹ آگے لے لینا ٹھیک ہے اور ڈسٹنس کمانڈ لگائیں ڈی آئی اور اس کا ڈسٹنس لے لیں ٹھیک ہے ہم یہ لے لیں اس کی یہ ہے چار چار انچ اچ جس کو ہم ڈی ڈی اور آگے کر لیتے نیچے مو کر لیتے مو اس کو سلیک کیا ٹھیک ہے آرتوان کیا کلک کیا اور گرسور کو جدھر ہمیں مو کر نا ادھر مو کر کے اور اس کا ڈسٹن دی نا 1.5 یہ ہو جائے کہ چار ساڑھے چار انچ کی ہماری یہاں پہ وال لگے گی بار والی سائیڈ پہ ہم اس لینڈنگ کے تو باقی ہمارے پاس چار فٹ جو کلیر لینڈنگ بچ جائے گی اب اس لائن کو ٹھیک ہے ایکسٹینڈ کرنا ہم نے یہاں دک یہ ہماری لینڈنگ کی بچ بن جائے گی ٹھیک لینڈ ہماری ہماری سے د فلائٹ بنانے دوسری فلائٹ کے لئے بھی ہم آف سٹ لیں گے آف سٹ تین فٹ تین اچھ لکھ دیں اور یہاں سے اس کا جنہ آف سٹ دوسری دوبار کے ساتھ اس کا آف سٹ ہم لے لیں گے میچ پروپرٹی ہمیں کر کے ٹھیک ہے اس لائن کی یہ بھی کر دیں اور اس کو یہ بھی کر دیں اس کو ہم جو نا وہ اس لائن کو جو آگے بڑھتی ہے اس کا ہم کیونہ ہے ٹرم کمان گلا کے ٹی آر ڈبل اینٹر کر لیں اور کلک کر دیں اس کو اب اس کے ہم جو ناو ٹھیک ہے سٹیپ بنائیں گے یہ کتنے سٹیپ ہیں ایک دو تین چار پانچے سات نو دس یعنی کی دس رائزر ہے اور نو اس کے جنہ کو ٹریڈ بنائیں گے ٹھیک ہے اس کو لیں اب اس کی پہلے جو نا ٹھیک ہینڈ ڈیل بنائیں آف سٹ لے کے 1.5 ہینڈ ڈیل کی بڑھت ہے یہ اندر ہم نے ٹھیک ہے اس کو کلک کر دیا آف سٹ لیں اب اس کا جو ناو دس انچ کا اور اس کا جو ناو ٹھیک ہے ٹریڈ بنائیں اندر کی جانب اور اس کو بھی اس کا ٹریڈ جو نا ٹھیک ہینڈ ڈیل کی اندر جا رہا ہے تو اس کو ہم جو ناو زوم کمانڈ کی ڈبل واپشن کر کے تھوڑا سا قریب کر لیتے ہیں اور ڈبل ٹری آر لکھے ٹریم لکھے ڈبل انٹر کر دیں اور اس کو کھٹ دیں زیلی کے ڈبل انٹر کر کے آر ٹھیک ہے یہ ٹیمپو زوم میں آ جائیں اور اس کو جو نا مجولانہ ہم نے ایکسٹینڈ کی تھی اس کو ہم جو نا باقی حصہ جو نا وہ ٹرنگ کر دیں گے ڈی آر یہاں سے ٹھیک ہے ہاں انٹر کر کے یہ ہم نے ساپ کر لیا اچھا جی اب یہ والی ہینڈریل داری بات لینڈنگ کے ساتھ بھی چلے گی تو اس کا بھی ہون پونٹ پائل آف سٹ لے کے ٹھیک ہے اس کو فیلٹ کمانڈ کی مدد سے باہر والی جو لائنے ہیں اندر والی جو ہیں ان کو فیلٹ پہلے کریں گے فیلٹ آپ کو پہلے کروا دیا ہے ٹھیک ہے فیلٹ موڈیفائی میں ٹھیک ہے مینو میں جائیں وہاں پہ آپ اس کو فیلٹ کی جو نا وہ کمانڈ یہ نیچے ہے ٹھیک ہے یہ آپ پینل میں موڈیفائی کے جائیں اور وہاں پہ فیلٹ کی اپشن جو نا وہ ٹھیک ہے یہ پہلی فیلٹ کی اپشن ہے یہ اس کو اور کلک کر دیں یہ نیچے ایف لکھیں اور انٹر کر دیں اور اس کا ملٹیپل آپشن آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے ملٹیپل لکھ لیں اور انٹر کر دیں تھا کہ آپ کو ایک ہی بار میں جانا ہے بار بار نہ چلانے پڑے ایک ہی بار میں آپ اس کو یہ فیلٹ کر دیا اور ادھر یہ اندر والی پہ کلک کیا اور اس پہ فیلٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو فیلٹ کریں گے اور اس کو ہم ٹرم کریں گے ڈیٹر 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 اور یہ پکڑا اس کو اور اس کو اور یہ والی لائن جو ایرےز کر دیں ٹھیک ہے ایرےز موڈیفائی میں ہے موڈیفائی ایرےز ٹھیک ہے یا یہاں پہ کلک کر دیں یا نیچے ہی لیک کس کی شارٹ کٹ ٹھیک انٹر کریں اور لائنوں کو ایرےز کر لیں اب ہم ان کے جو نا ٹھیک ہیں آف سیٹ لے لیتے ہیں یہ ہمارے دس جو نا مورائزر ہیں اور نون ٹرائٹ بنیں گے آف سیٹ دس ہیں کلک کیا ملٹیپل کا آپشن ہے ہم لکھا اور ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس ٹھیک ہے اس سے آگے ہم نہیں چاہیے تو اس کے بھی ہم کیا کریں گے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے ایکس لکھ کے ڈبل اینٹر کر کے اور یہاں پہ ہم جو نا ٹرم کمانڈ لکھ کے ڈبل اینٹر کر کے یہ جو لانے آگے بڑی ہیں ان کو ہم جو نا وہ ختم کر دیں گے اچھا ڈیڈ اینٹر اور ڈبل اینٹر کر کے اس کو بھی ہم جو نا درمیان سے ٹرم کر دیں گے تاکہ یہ ایک ہی ریلنگ ہمیں شو ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ پلان میں جائیں پیک مانڈ لکھا کے تو یہ ڈیش لینے ہیں ڈیش لینوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نا وہ ٹھیک ہے دوسری فلائٹ میں بھی اتنی جو نا وہ سٹیپ بنیں گے اتنے ٹریٹ بنیں گے اور اتنے رائزر بنیں گے یہ ڈیش ہم اس لئے شو کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پلان جو ہم شو کرتے ہیں کسی بھی بلنگ کو ہم جو نا ٹھیک ہے فرضی طور پر اس کے فینش فلور لیول کو ہوریزنٹل پلین پر چار فٹ فینش فلور لیول سے اوپر جو نا وہ ٹھیک ہے فرضی طور پر کٹ دیتے ہیں اور کٹنے کے بعد جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہم سالٹ لائنوں میں شو کرتے ہیں اور جو چیز بننی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کہ ہمارے وہ کٹنگ پلین لیول سے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو نا وہ ہیڈن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیش سے شو کرتے ہیں اب ہم ان کو ڈیش لائنوں میں چینج کریں گے ایک کو سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ آج جائیں پاپرٹیز میں اور یہاں پہ لائن ٹائپ میں چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈیش ہے اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ ڈیش میں شو ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ سکیل بڑا لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے واپس اس کو کھولیں ادھر کریں ٹھیک ہے ڈیش پہ کلک کریں وہ یہاں پہ بارہ ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کا کرنٹ اوبجیکٹ جو نہ وہ کر دیں گے اٹھارہ کر دیں ٹھیک ہے اور ہوکے کر دیں اچھا جی دوبارہ جائیں ڈیش پہ کلک کریں ٹھیک ہے ڈیش پہ کلک کریں ٹھیک ہے ڈیش پہ کلک کریں ٹھیک ہے اچھا اگر یہاں سے چینج نہیں ہو رہا آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس اوبجیکٹو سیلیٹ کرنا ہے اور پراپرٹیز پیلٹ میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے موڈیفائی میں جائیں ہو یہ پراپرٹیز ہے ٹھیک ہے تو اس یعنی کی اوبجیکٹو پراپرٹیز ہے یہاں پہ آٹی ایٹ ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے وان کر دیں گے ٹھیک ہے اور اوکے کر کے اچھا جی وقت پر چلتے ہیں ہاں لیئر ادھر ڈیسٹ ڈیسٹ پہ کلک کیا ٹھارہ کیا ڈیسٹ پہ کلک کیا ٹھارہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈیسٹ شو ہو گیا اچھا جی واپس چلتے ہیں ٹھیک ہے ادھر پہ چلتے ہیں گلوبل سکیل فیکٹر آپ اٹھا رہا کریں ٹھیک ہے اور کرنٹ اوبجیکٹ سکیل فیکٹر ایک ہی رہنے دیں اوکے اگر ہم اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول وان لکھیں ٹھیک ہے تا بھی ہمیں پراپرٹیز مل جائیں گی اور یہاں بھی اس کا لائن ٹائپ سکیل وان ہے ٹھیک ہے میں واپس چلتا ہوں آپ کو کمانڈ کے ذریعے بھی بتاتا ہوں یہ کلک کیا اور یہ میں نے اس کو چینج کر دیا اب یہاں پہ میں لکھوں گا نیچے کمانڈ برانڈ میں ال ٹی سکیل ٹھیک ہے یہ آپ فارمیٹ میں جائیں گے لائن ٹائپ ہے لائن ٹائپ سکیل میں اس کا جو نمو نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے چلیں یہاں کمانڈ پر مولک ہے ال ٹی سکیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ اٹھا رہا ہے اٹھا رہا پہ انٹر کر دیں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ آجیں ڈیشٹ میں ڈیشٹ اس کو ڈیشٹ میں شینج کرنے ٹھیک ہے یہ ڈیشٹ ہی ہے اٹھا رہا ہے ال ٹی سکیل انٹر کریں انٹر کر دیں یہ نیو لائن ٹائپ ہے جو بھی آپ لائنیں لگائیں گے ڈیشٹ کو ٹھیک ہے سیلیکٹ کر کے تو وہ ساری جو نم آپ کی جو نمو ٹھیک ہے اس طرح ٹھارہ انچ کے حساب سے لگیں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے اسی کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں ادھر پہ جائیں اور اس کا سکیل فیکٹر ہم نے جانا ویٹنگ کر دیا ہوا ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں اس کو ایٹنگ کر دیں اور اوکی کر دیں ٹھیک ہے وان کر کے یہاں پہ اس کا جانا ہو وان کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو نمو ٹھیک ہے اس کو جو نمو ٹھیک ہے باقی صاحب کو جو نمو ٹھیک ہے سیلیکشن وینڈو لگائیں اور کلک کر دیں تو یہ ساری لائن ہے جو نمو ہماری ڈیٹ ہوگی اس کی ہینڈ ریل بھی ہم نے ڈیش کرنی ہے تو پھر امی لکھیں ڈیائش لائن پہ کلک کریں اور اس کو بھی جو نمو سیلیکٹ کر لیں یہ جو وینڈو ہم لگاتے ہیں ایک ہوتی ہے سیلیکشن وینڈو جو ٹھیک ہے بائیں سے دائیں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے وینڈو لگاتے ہیں تو ہم سے میں کسی ایک اپجیکٹو صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے اور وہ ساری جو اس کی پراپرٹی چینج ہو جاتی ہیں جیسے میں یہ کرنے لگا ہوں ہمیں لکھا میں جو پراپرٹی لگائی یہاں سلیکٹ کیا اور میں صرف یہاں پہ اس کو ٹچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری جو نمو سیلیکشن وینڈو سے ٹچ کر کے میں نے سارے کو ڈیش کر لیا اب یہ ہماری جو لائن لگی ہویا یہ جو ٹھیک ہے لینڈنگ کی اس کو ہم جو نا وہ ڈیش کریں گے ہمیں کر کے سلیکٹ کریں اور اس کو بھی ڈیش کر لیں اب یہ یہاں سے لینڈنگ جو ہماری یہاں تک ٹھیک ہے چار ہوت ساڑھے چار انچ ہے ساڑھے چار انچ کی جو نا جب ہم ہم ممٹی بنائیں گے تو اس کی وال جو نا لگا دیں گے اور یہ یہاں تک اس کی سلاب آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ لائن لگائیں یہ لائن لگا کے آپ نے یہاں پہ کلک کر دیں کیونکہ ہماری اوپر ادھر لائن ڈیش ہے تو اس لیے آٹومیٹکلی ڈیش میں چینج ہو رہا ہے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں اور اس کو جو نا وہ ٹھیک ہے آپ ایسے کر کے آگے رائٹ کی طرف جو نا اس کو سٹریچ کر لیں اس گریپ سے پکڑیں ٹھیک ہے جب بھی کسی لائن کو ہم نے سٹریچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ گریپیں ہیں ٹھیک ہے تین بلو کلر کی جب ان کے اوپروں کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ارتوان کر کے آپ ٹھیک ہے اس کو تو آگے لے دیں اپنی اس والی دیوار سے آگے اس دیوار سے آگے اب یہاں پہ جو اس کی جو لینڈنگ کی جو آئے گی وہ ٹھیک ہے یہ والی لینڈنگ کی جو سلائب ہے گی یہ دیوار کے اندر ساڑھے چارنج جائے گی ٹھیک ہے تو اس دیوار کا ہم ساڑھے چارنج اوپسٹ لیتے ہیں اوپسٹ 4.5 یہ لے لیا ٹھیک ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیں اس لین تک ٹھیک ہے جب ایک کی لائن کو جب ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہو دوسری لائنوں میں سے گزار کر تو آپ ایک ہی دفعہ کریں گے نہیں تو اگر آپ ڈبل انٹر سے ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کو بار بار جو نہ ہو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ایک دفعہ آگے جانا ہے تو میں یہاں پر ایکس لکھ کے ایکسٹینڈ کی کمال لگا کر ایک دفعہ انٹر دھائی اور کہہ رہا کہ سیلیکٹ اوگجیکٹ جن تک آپ نے برونڈنگ اجیز یعنی کے ٹھیک ہے یہ نیچے برونڈنگ اجیز ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور انٹر دبا دیں اور اس دیوار کے اس لائن کو جو ہم نے آف سیٹ لیا اندر کی جانب ساڑھے چارنج اس پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اوپر والا جو حصہ ہے اس دیوار سے جو اوپر جو ہمارا آف سیٹ ہے اس کو ہم جو نمبر ٹرم کار دیں گے دبل انٹر کار کے کار لیں ٹھیک ہے چونکہ راہ ہمیں راستے میں کوئی اور لائن نہیں ہے تو یہ دبل انٹر کار کے بھی ہم جو ناس کو ٹھیک ہے ٹرم کار لیتے ہیں اب ہمیں یہ والا جو ناسہ فیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا ٹرم کار لیں یا فیلٹ کار لیں ٹی آر دبل انٹر اور یہاں پہ اس کو کر لیں اور اس کی میچ پروپٹی کر کے لائن ٹائپ چینج کر لیں ڈیش کر لیں یہاں بھی اس ڈیش لائن کی پروپرٹی میچ پروپٹی ہم کرنی ہے یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا ہمیں پینٹر ریس اب اس کے دائیں طرح ہمارا یہ شیڈ ہے ٹھیک ہے جو آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے اس کو زوم کر کے درہ اس کو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارا ہے یہ ایک فٹ ہے اور یہ چھے چینج کے جو نہ ہو ٹھیک ہے زگ زگ بنی ہوئی ہے چینج ٹھیک ہے چینج نیچے پھر چینج نیچے پھر چینج نیچے پھر چینج نیچے یہ ٹوٹل طائی فٹ ہے اور چینج دو فٹ ہے اور چینج دائی فٹ ہے بھار کی طرف دائی فٹ ہے لکھا ہے ادھر سے یہ ڈائی فوٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سٹیپ بنیں گے ٹھیک ہے زی سٹیپ بنیں گا پھر یہ آرک لگی ہے ٹھیک ہے یہ آرک یہاں پہ جا کے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا لینڈنگ کا شیٹ بہر بڑھا ہے لینڈنگ بہر بڑھی ہے اس کے سینٹر میں جا پہ کس کو ہم جو نہ وہ ملا دیں گے تو چلتے ہیں آپ نے پلان کی طرف زی لکھ کے ڈبل اینٹر کریں اور ریال ٹائم زوم میں آکے آپ نے بلیک ماؤس بٹن کو دباتے ہوئے ٹھیک ہے زوم اوٹ کر لیں پی کمانڈ لگائیں اور ہاپس ادھر آجتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے ڈیسٹ لائن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کر دینی ہے کرنٹ اور لائن لینڈ لگانی ہے لائن کمانڈ لگائی اور یہاں سے ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ ہم نے جانا کتنا ہے بارہیں سے اور نیچے کی جانا ہے میں نے کرسر لے کے آیا اور آرت خوان ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے یہ ایک فٹ پہ لگیا اب میں نے لیفٹ سائیڈ پہ چینج دینا ہے چینج پھر کرسر نیچے کریں چینج پھر کرسر اوپر کریں چینج ٹھیک ہے جدھر آپ نے جانے کے لائن لگانی اس طرف آپ کا کرسر ہونا چاہیے کیا میں نے نیچے لگانا چینج تو چینج میں نے کرسر نیچے کر کے چینج کا فاصلہ دیا پھر میں نے لیفٹ پہ چلا گیا چینج اور پھر ہمیں چلا گیا نیچے چینج یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈائی فٹ پورا ہو گیا ایک فٹ چینج چینج اور چینج اب یہاں پہ ہم نے لگانی ہے آرک یہ لائنے ہمیں ڈیش ہو نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا جو سکیل فیکٹر ہے ٹھیک ہے جو ہم نے سکیل فیکٹر ڈیٹ لینڈ کا کیا ہوا ہے وہ اٹھارہ انچ کی حساب سے کیا ہے تو یہ بارہ انچ اور چھے چھے انچے تو یہ ڈیش ہو نہیں ہوگی جب ڈیش سے بڑی ہمیں لائن لگا ہوگی تو پھر ہماری جانے وہ ڈیش ہو ہوں گی اب ہم نے اس کی آرک لگانی ہے ٹھیک ہے تو جائے دیں ڈراؤ میں چلتے ہیں ڈراؤ آرک اور سٹارٹ اینڈ ڈریکشن والی ہم نے لگانی ہے کیا لگانا ہے سٹارٹ اینڈ ڈریکشن اچھا جی یہ ہے یہاں اپنے ٹول بار میں چلے جائیں وہ پینل میں چلے جائیں نیچے ٹھیک ہے ٹیز میں یہاں پہ آپ کو جانا ہے وہ ڈراؤ میں یہ آرک ہے اس کا بٹن اس کا ڈراؤ ٹول لیں گے تو یہاں پہ لکھیں سٹارٹ اینڈ ڈریکشن اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں آپ یہاں پہ آرک لکھیں ٹھیک ہے آرک کا اے لکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو تھوڑی تھی مشکل پیش آ جائے گی ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پوچھ رہا ہے سٹارٹ پوائنٹ یہ ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ پہ آپ نے جانا اب آپ نے یہ اپشن میں دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے اینڈ اینڈ کا یہ بڑھا ہے تو آپ نے یہاں پہ ای ٹائپ کر دینا ہے یہ ای آپ بڑھے یہ بھی میں اے بی سی میں کریں یا چھوٹے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑھنا صرف یہ فرق پڑھتا ہے کہ اپشن میں کون سے جانا وہ لیٹر بڑھے ہیں ان کو آپ نے ٹائپ کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑھے یہ بی سی میں ٹائپ کریں یا چھوٹی میں کریں ٹھیک ہے اینڈ لکھ کر انٹر کریں اور یہ میرا اینڈ ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے اپشن دے رہا ہے نیچے دیکھیں اینگل ڈ ڈریکشن کی اپشن کا ڈی لکھوں گا اور انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے چونکہ مجھے یہ ہی چاہیے سارا کچھ ٹھیک ہے اگر آپ یہ آرتوں آپ آن رکھیں گے تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے لگر آرتوں آپ بند کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو چھوڑی سی ایجیسمنٹ میں پھر رکھائے گا ٹھیک ہے آرتوں آپ نے آن رکھنا ہے اور ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے شکل آپ کی مطلبہ شکل آ رہی ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کو کلک کر دیں تو یہ ہمارے ہے جو نہ وہ شیڈ بن گیا ہے لیکن یہ شیڈ ہے ہمارا اور یہ لینڈنگ ہے ٹھیک ہے سٹیر میں وہ یہ سارا ان لائنیں جو لیکٹ سائیڈ پر نظر آ رہی ہیں لینڈنگ کے یہ تو آپ یہ چلی جائیں گی سٹیر میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے شیڈ شو کرنا ہے تو شیڈ کے لیے ہم کیا کریں گے ایک نئی لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے اور ہمیں اسی لیئر پر یہ سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تھا اس کو بھی ہم جو نہ اس لیئر پر جو نہ وہ انتقل کا سکتے ہیں شیفٹ کر سکتے ہیں چلیں ایک لیئر بناتے ہیں یہ والا بٹن لیپ سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے لیئر پروپرٹیز گیا لیئر کے پینل میں یہاں پہ کلک کر دیں یا نیچے لکھ دیں لے یا آپ جا لے جائیں فارمیڈ میں وہاں پہ لیئر کی دیں یہ لیئر ہے لیئر لے یہاں پہ ہم نے نیو کلک پہ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دینا ہے شیڈ روف شیڈ روف پروڈیکشن ٹھیک ہے یا روف شیڈ باقی اس کی باقی وہی پروپرٹیز ہم نے رکھنی ہیں ٹھیک ہے وائٹ کلر اور لائن ویٹ اور انٹر کر دیں اس کو آپ کرنٹ کر دیں جب آپ نے کرنٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو مانگ کر دیں یہ والی ماری جو نہ وہ لیئر یہاں پہ وہ پروڈیکشن کی آگئی ہے اب میں کیا کروں گا میں اس سارے کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک کراسنگ وینڈو لگاؤں گا رائٹ سے لیپٹ کی طرف ٹھیک ہے صرف ٹچ ہی کروں گا ان کو اور یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے لیئر کی لسٹ کھولنی ہے اور یہاں پہ روف پروڈیکشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ روف پہ چلی گئی ہے اس کو آف کریں ٹھیک ہے اچھا کرنٹ لے اور جو نہ وہ آن آف نہیں ہوتی آپ پہلے اس کو زیرو کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو جو نہ آف کر دیں اور یہ ٹھیک ہے نیچے سے ہمارا شویڈ جو نہ وہ غائب ہو گیا دوبارہ اس لیسٹ کو کھولنے اور روف پروڈیکشن میں بلپ پہ کلک کر دیں اور اس کو آن کر لیں تو یہ ہماری جو نہ لیئر ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کو یاد نہیں رہتا ہے لیئر بنانی تو آپ جب آپ کو یادت ہے لیئر بنا کے اس کو آپ اس کو اپنے بچٹس کو اس پر دیکھنے لیکن بہتری یہ ہے کہ آپ پہلے لیئر بنائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر کام کریں چاہیے والا ہمارا کام مکمل ہو گیا سٹیر کس رب بھی بن گئے اور ہمارے جو نیک لینڈنگ بھی لگی اور شیڈ بھی بن گئے اب ہم نے اس کا جنہوں آپ پیرو شو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پیرو شو کرنے کے لیئے ٹھیک ہے ہم سینٹر میں لائنے لگائیں یہ والی جسے آپ یہ اپ ایرو ہمارا ٹھیک ہے یہ اپ ایرو ہے اس کے لیے ہم لائن کمال لگائیں گے اور پولی لائن لگائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے ٹھیک ہے اس پہلے والے ہر پہ آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے پہلے والے رائزر پہ اس فلائٹ میں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں اور ہر تمہار کر لیں ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے اب ہم نے لائن جو آنا ہو اب واپس ہم جو آنا ہو سٹیر والی سٹیر والی جو آنا ہو ٹھیک ہے لیئر پہ جائیں گے یہ سٹیر لسٹ کھولی یہاں پہ میں نے کلک کر کے اس کو کرنٹ کر لے یہاں سے بھی آپ اس کو کرنٹ کر لیتے ہیں لائن کمانڈ لگائیں یہاں پہ کلک کریں آر توہاں رکھیں ٹھیک ہے ہو ہو یہاں پہ آپ اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ڈیس جنو وہ بائلے کر لینا ہے ٹھیک ہے لائن لائن کمانڈ لگائیں کلک کریں ٹھیک ہے یہاں سے کلک کریں اور پھر یہاں پہ یہ انٹرسیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ لائن وہاں پہ کلک کریں یہاں تک آ جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو سلیٹ کریں گے آپ کی جنہ آن ہو جائیں گی گریپس ایک سب سے لدائیں طرف علی گریپس کو ٹھیک ہے کلک کریں گے اور کرسل کو لدائیں طرف علا کے یہاں پہ آپ دس ہی چیز کو ٹھیک ہے مزید ہم اس کو بڑھا لیں گے یہاں پہ کہیں پہ بھی ہم ٹھیک ہے اتنا رکھیں یہاں اس کو آپ سارا جنہوں گما کے یہاں تک لے جا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ہی رکھیں گے اور اس کو جو ہم یوں نے فیلٹ کمان لگا کے ٹھیک ہے یا ٹرم کمان لگا کے فیلٹ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایرو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لیڈر سے بھی کم کر سکتے ہیں لیڈر یعنی کے ڈیمینشنز میں کمان لگا کے فیلٹ میں ہوتی ٹھیک ہے لیڈر لائن جانے کے کسی بھی چیز کو شو کرنے کے لیے اس کی طرف ہم دیونا ہوئی اشارہ کرتے ہیں تیر کے نشان سے ایرو ہیڈ سے چونکہ وہ ابھی ہم نے شروع نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے جب ہم دیمینشن لکھیں گے ٹھیک ہے اس وقت ہم اس کو جو نمو بنانا سکھیں گے تو یہاں پہ ہم پولی لائن کمان لگا کی آپشنز استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے ایک ایرو ہیڈ بنائیں گے یہ ڈراؤ ہے ٹھیک ہے یہ پولی لائن ہے یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ جہاں آجیں ڈراؤ کے پینل میں آجیں ہوم ٹیب میں اور یہ پولی لائن ہے اس پہ کلک کر دیں یا نیچے پی ایل شارٹ کٹ اس کی لکھ دیں پی ایل ٹھیک ہے اس پیسی پہ اس سٹارٹ پوائنٹ ہے میرا سٹارٹ پوائنٹ یہاں پہ ہو جائے گا اب اس کی جو نمو ہماری آگے یہ آپشنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کی جو آپشن ویٹھ ہے اس کا ڈبلیو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اب سٹارٹ پوائنٹ ہمارا یہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے ہمارا جو ایرو ہا وہ ٹھیک ہے چوڑا ہوگا اور جب ہم نیچے کی جانب میں اس کو کریں گے تو وہ وہاں پہ اس کا جو نمو ہوت جو نمو زیرو کریں گے یہاں پہ اس کی ویٹھ ہم کر دیتے ہیں ایٹ انچ ٹھیک ہے اب کرسر کو نیچے لے آئیں ٹھیک ہے اور آگے پوچھ رہا ہے نیچے سپیسیفی اینڈنگ ویٹھ اینڈنگ ویٹھ کریں گے ہم زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے اور انٹر کریں گے اب دیکھیں یہ ہمارا جو نا ایرو ہیٹ کی شکل اختیار کر گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دوسرے جانے کی رائزر پہ اس سے نیچے رائزر پہ لے آکے اس کو کر دیں تو یہ آپ کا جو نا وہ ایرو ہیٹ بن گیا ٹھیک ہے ہاں گا ہاں برنواتلی جو میں جانرے پا ہی ہے کیشوٹ سو چندگ � nos bırakہ دیں گے ٹھیک ہے چاکتے ہیں کہ آپ نے پین کی طرف تو ہم نے یہ بھ بنا لیا سارا سلام آل اٹھی ہے آجسے جاru ہم جاہنگ کے ٹیکسٹ کے طرف ٹھیک ہے ، ٹریکسٹ ٹریکسٹ یہ جو ہے نا یہ ورکنگ پلان ہے ٹھیک ہے ورکنگ پلان میں ہم صرف ڈیمینشن شو کر دیں کمروں کی جو نام ٹھیک ہے نام لکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھے اپنے کمروں کے نام اور ڈیمینشن یہاں سے لیں گے اس پلان سے اور یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے اچھا جی سب سے اوپر ہمارا سب سے پہلے تو ہم نے ایک لیئر بنانی ہے ٹھیک ہے جلتے ہیں لیکھتے ہیں لیئر ہم نے شروع میں شاید بنا لی تھی ہم نے ٹیکسٹ کے نام سے یہ ہماری کرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ ہم ٹیکسٹ شروع کرنے پہلے ہم نے ہم کو ایک جو نا وہ سٹائل بنانا ہے ٹیکسٹ سٹائل ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے فارمیٹ ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ سٹائل ہے ٹیکسٹ سٹائل اس پہ کلک کریں گے تو ٹیکسٹ سٹائل کا ٹائلوگ باکس کھل جائے گا ٹھیک ہے چند ہے یہ نیچ ہے ہم لکھیں گے ٹیکسٹ ٹھیک ہے تب ہی ہمارے پر جنہوں ٹیکس ٹائل کا دعلاق باکس کھل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پورمیٹ میں جائیں ٹیکس ٹائل لکھیں یا نیچے یہاں پہ اس ٹی اس کی شارٹکٹ ہے ٹھیک ہے سٹائل ٹیکسٹ اور یہ ہم نے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ٹائل آگ باکس کھل گیا اس کا ٹیکس ٹائل کا جو سٹائل ہم بناتے ہیں ان کے نام یہاں پہ سٹائلز کے ٹیک ہے یہ ہمیں آتے ہیں سٹائل کے باکس میں آتے ہیں اور یہ مہارا جو نا وہ پریویو ہے جو سٹائل ہم نے ٹھیک ہے جو فونٹ ہم نے چوز کی ہیں اور جو فونٹ کی ہائٹ ٹک کی ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ یہ سارا فونٹ کا ایریا ہے یہ ان کے سائز کا ایریا ہے اور یہ ان کے ایفیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ایریلز ہے اس و سلیکٹ ایریل کر لیں یا آپ رومنز ایس ایس ایکس کر لیں رو لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ رومنز یا رومینٹ تو میں لے لیتا ہوںousنےار 32 ایس؟ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آسوال آپ کو اچھا لگتا ہے ف incredibilہ لیکن سیمپل ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ڈیکوریٹیو ٹھیک ہے ٹیکنیکل ڈرائنگز میں نہیں چلتے خاص طور پر جب ہم نے کمروں کے نام وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں یاد اور ٹیک ٹھیک ہے ایریل لے لیں یا یہ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ اس میں کوئی یعنی اس کا ریگلر بولٹ ٹیلک یہاں پہ نہیں ہوتا ہے اس ٹائل کا اس کے بعد یوز بگ فونٹ نہیں ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ پریویو ہے اس کے بعد یہ اینوٹیٹیو ہے اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اینوٹیٹیو ہم نہیں استعمال کریں گے اینوٹیٹیو کا مطلب یہ کہ جب ہم جب آپ ڈرائنگ کی سکیل چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے لی آؤڈ میں جا کے یا پیپر سپیس میں جا کے تو اس کے ساتھ یہ جنن کے سائز جن آٹومیٹک لی جنن ٹھیک ہے اس کے لئے حساب سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس وقت میں ضرورت نہیں ہے اب اس کی ہائٹ لکھنی ہے اب دیکھیں ہائٹ کا تعلق آپ کی پرنٹنگ سکیل سے ہے چونکہ ہم نے ملٹی سکیل پرنٹنگ کرنی ہے جب ہم جا کے اینڈ پہ جائیں گے جب ہمارا یہ سامیشن پلین کی ڈرائنگ تیار ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے تمام بیوز کو ہم جو نا وہ ٹھیک ہے سکیل فیکٹر دے کے بڑا چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے اور بعد میں ان کو جو نا وہ پرنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اپنے اپنے حساب اپنے اپنے سکیل کے مطابق اب ہمارا جو اس کو سکیل فیکٹر بننا ہے وہ بننا ہے ایک انچ برابر آٹھ فوٹ کا یعنی کہ ایک انچ برابر فوٹ کو انچوں میں چینج کریں گے تو نائنٹی سکس بنیں گا ٹھیک ہے ہم چونکہ ریال ورڈ میں کام کر رہے ہیں ہمارا نقشہ اس کو جو بان رہا ہے وہ ریال ورڈ میں جب ہم اس کو پیپر سپیس پہ لائے جائیں گے تو پھر اس کو ایک بڑا چھانویں ٹھیک ہے کہ حساب سے چھوٹا کریں گے تو اس کے لیے یعنی کہ ایک انچ برابر آٹھ فوٹ یا ایک بڑا اٹھ انچ برابر ایک فوٹ ایک بڑا اٹھ انچ جب ہم اس کو سکیل پہ لے کے جائیں گے پرنٹنگ سکیل پہ نائنٹی سکس پہ تو ون اوور ایٹ ہم بارہ انچ یعنی کہ ہمیں جہاں پہ دیو ہونا وہ ہائٹ دینے پڑے گی تاکہ وہ جب پرنٹ ہو تو وہ ایک سوٹ جو ہمارا اس کی ہائٹ بنے یعنی کہ اٹھ انچ کے ایک انچ میں آٹھ سوٹ ہوتے ہیں تو ہم نے جو سکیل پرنٹ جب اس کا لینا ٹیکسٹ کا تو وہ ایک سوٹ ہوگا یعنی کہ انچ کا آٹھ ہوا ایسہ ہم اس کو لیں گے تو یہاں پہ ہم کیا اس کا کریں گے بارہ انچ ہے ٹھیک ہے ریال ورلڈ میں بارہ انچ ہے جب وہ پرنٹ ہوگا تو وہ انچ کا آٹھ ہوا ایسہ یعنی کہ ایک بڑا آٹھ انچ ہو جائے گا ہماری پرنٹنگ سکیل کے سکیل فیکٹر کے حساب سے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بارہ لکھ لیں ٹیک ہے یہ بارہ انچ ہے پرنٹ ہوگا ٹیک ہے بارہ انچ تو ہم نے ریال ورلڈ میں دے رہے ہیں اس وقت ٹیک ہے جب یہ پرنٹ ہوگا تو یہ ایک سوٹ ہو جائے گا ایک انچ کا آٹھ ہوا ایسہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارا سکیل ہے ایک انچ برابر آٹھ فوٹ یا ایک بڑا آٹھ انچ برابر ایک بڑا آٹھ انچ برابر ایک فوٹ جب ہم یہاں پہ ایک فوٹ دیں گے ریال ورلڈ میں تو جب پرنٹ ہوگا تو وہ ایک بڑا آٹھ انچ ہو جائے گا ایک سوٹ کے برابر ہو جائے گا کیونکہ ہماری سکیل جو اوورال پرنٹنگ سکیل ہونی ہے وہ ٹھیک ہے ایک بڑا آٹھ انچ برابر ایک فوٹ کے حساب سے یعنی کہ نانٹی سکس ہمارا جو نا وہ سکیل فیکٹر بنے گا اگر ہم نے ایک سوٹ لینا ہے یعنی کہ ایک بڑا آٹھ انچ لینا ہے تو وہ اس نانٹی سکس کو ڈوائٹ کریں گے ٹیکسٹ ہائٹ ہماری آ جائے گی بارہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویٹھ تھوڑی سا ہم جو نا ویٹھ فیکٹریز کا تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں 0.75 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا یعنی کہ یہ کم جگہ گیر ہے باقی یہ ان کے فیکٹس ہیں اپسائیڈ ڈاؤن ہے بیک ورڈز ہے ورٹیکل ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کوئی بھی نہیں بھی استعمال کرنا نامی ضرورت ہے اس کی اور نہ ہی ہم نے ابلیک اینگل اس کا استعمال کرنا کہ اس کو تیرشاہ تو نہیں کرنا جیسے ٹھیک ہے پورٹی فائب میں لکھتا ہوں تو یہ پورٹی فائب پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اینگل جو ہم نے زیرہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپلائی کر کے اس کا اپنے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے نیو پہ کلک کریں گے سب سے پہلے تو نیو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے کینسل سٹینڈرڈ کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے سیٹنگ پہلے کھا لیں گے تو کوئی بات نہیں ہیا ٹھیک ہے نیو پہ کلک کریں یس کریں ٹھیک ہے یا آپ کسی کو بھی سیلیکٹ نہ کریں نیو پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے ہوتی یہاں پہ آپ لکھ دیں لیبل بارہ انچ ٹھیک ہے بارہ انچ کا لیبل ہے ہمارا ٹھیک ہے اوکے کر دیں یا روم نیم اینڈ سائز آپ لکھ دیں اس کو پہ ٹھیک ہے اوکے یہ ہوگی ہمارا جو ٹھیک ہے لسٹ میں آگیا سٹائل کی لسٹ میں اس پہ کلک کریں اور اس کو کار دیں گے ہم ٹھیک ہے سیٹ کرنٹ کر کے اور کلوز دبا دیں اب ہم نے لکھنا ہے اس کا ٹیکسٹ سب سے اوپر ہمارا جو ہے وہ یہ ریئر اوپن لانڈری ہے ٹھیک ہے اور نیچے ہم اس کا سائز لکھیں گے چودہ فٹ نو انچ اور ادھر جہاں سے چار فٹ اچھا جی اب ہم نے جانا ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ میں ٹھیک ہے فارمیٹ ٹھیک ہے 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 یہ ہے ڈراب میں ریچے ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے اس کی دو آپشنز ہیں ایک ملٹی لائن ٹیکسٹ ہے اور دوسرا سنگل لائن ٹیکسٹ یہاں پہ ملٹی لائن ٹیکسٹ لکھ رہی ہیں اگر آپ نے زیادہ ٹیکسٹ لکھنا دے اس کے لئے ملٹی لائن ٹیکسٹ ہمارا اس لئے وہیں استعمال ہ Ber coco lowest when we haveše سہولت ح usually the death may have my host Manders زیادہ لکھنی پڑتی ہے تو یہاں پہ ملٹی لائن ٹیکسٹ اسعمال کر کے ہم جو نا اس کا ٹیکسٹ کو ٹیک ہے ہم لکھیں گے یہاں پہ کلک کر دیں ٹیک ہے یہ ڈراؤ میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں کوئی ٹیکسٹ کی اپشن میر رہی ہے یا نہیں میر رہی ٹیک ہے انوٹیشن میں اب یہاں پہ آئیں گے ہم ٹیک انوٹیشن میں یہ ملٹی لائن ٹیکسٹ ہے اگر اس کو ہم ٹراب ڈان کو کرنے گے تو یہ دونوں وہی آپشنز ہمیں مل رہی ہیں تو ہم ملٹی لائن ٹیکسٹ کو کلک کر کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں نیچے آپ لکھیں یہاں پہ ٹیک لکھ دیں اس کی شارٹ کٹ ٹیک ہے تو یہ ملٹی لائن ٹیکسٹ ہے سپیسی پی فرسٹ کارنر ہم پوچھ رہا ہے کہ آپ ایک باکس لگائیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے یہاں پہ آپ اس کو کلک کر دیں گے اس کی ہائٹ ہوگی رہا ہم نے جو ناگو وہاں پہ ٹیک ہے سیٹ کر لی سٹائل میں باقی یہاں سے بھی آپ اپنی جو ناگو اس کی ہائٹ چینج کر سکتے ہیں اس کی جسٹیفکیشن یعنی کی لیٹ رکھنا ہے رائٹ رکھنا ہے میڈل سینٹر رکھنا ہے لائن سپیسنگ کتنی دینی ہے روٹیشن کسے انگل آپ اس کو لکھنا ہے ہر سٹائل ہو گیا رہا ہے ویٹھ ہو گیا رہا اور کالنز ہو گیا رہا تو یہاں پہ آپ اس کو لکھ کے کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو ناگو لیبل جو ناگو ہمارا ایک فٹ کا جو ناگو ٹھیک ہے یہ لیبل ہمارا سیلیکٹ ہو گیا ہے وہ ٹیکسٹائل یہاں پہ ہم کلکھیں گے ریئر لان ہاں ریئر اوپن ٹھیک ہے اور ابلیگ دیں گے یہاں پہ لانڈری لکھ دیں گے ڈی آر وی لانڈری ہے ٹھیک ہے اور نیچے ہمارا اس کی ڈیمینشن لکھ لیں گے ڈیمینشن اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کاما پی کریں یہاں پہ آپ لکھ لیں چودہ پھوٹ اس کی لمبائی ہے اور چار پھوٹ یہاں پہ اس کی چاہی ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے دوبارہ ہم اس کو جو ناگو ٹھیک ہے ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اس کے ڈبل کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ واپس ہم جو ناگو رائٹنگ پوزیشن میں آگیا ہے یہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے چودہ پھوٹ نائن انچ ملٹی پلائٹ ہیکس کا سیمبل میں نے دبایا اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے چھار پھوٹ زیرو انچ اچھا جی اب یہ ہمارا جو لیبل ہے ٹھیک ہے جس روم کا ہم نے نام لکھنا ہے وہ ایک لائن میں ہونا چاہیے اور اس کی ڈیمینشن دوسرے میں ہمارے بعد تین لینے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم سٹریچ کریں گے اس رولر کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک لائن میں ہو گیا اب اس کی جو ہم جسٹیفکیشن کریں گے اس کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے کنٹرول ایک کر کے کر لیں اب اور یہاں بھی اس کی جسٹیفکیشن ہماری جو نہ وہ کیا ہوگی سینٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا موو کر کے اس کو ٹھیک ہے اپنے کمرے کے سینٹر میں لے جائیں چاہیے جو ٹیکس ہے کچھ اس کی ہائٹ زیادہ لگ رہی ہے نہیں کہ میں اس کو کم کروں گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے واپس ٹیکس ٹائل میں جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بارہ انچ کی برائے ساڑھے دا سنچ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جگہ گوگنان زیادہ برابرہ بن نظر آ رہا ہے تو کیا کریں گے چلتے ہیں ہم سٹائل میں ٹھیک ہے اور میٹ ٹیکس ٹائل یہ بارہ لیبل ہے ٹھیک ہے اس کو میرے نیم کر کے سارے دس انچ کر لیتے ہیں لیبل دس شریعہ پانچ انچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی ہائٹ دی دیتے ہیں ہم دس شریعہ دیتے ہیں اپلائی کلوز ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں کلک کر کے آپ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوزیشن میں جا سکتے ہیں یا ٹھیک ہے ای ڈی لکھ کے شارٹ کٹ اس کی ای ڈی ہے ٹھیک ہے ایڈٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے کنٹرول ہی کریں اور یہاں پہ جو انوٹیٹ ہے یہاں پہ ہماری جو لسٹ ہے ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہمارا سٹائل اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارا ساڑے دس انچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی سی اچھا لگ رہا ہے کیا کیا ہم نے کنٹرول زی کر کے میں واپس جاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سٹائل پہ جا کے ٹھیک ہے اسٹی شارٹ کٹ لکھی یہاں پہ سٹائل جا کے اس کا تھوڑی گا جڑا اچھا نیم چینج کیا ریٹ کلک کیا یہاں پہ رینی میں آگیا ٹھیک ہے رینیم کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کی ہیٹ چینج شارل لی اور یہاں پہ اس کو اپلائی کر کے ٹھیک ہے سیٹ کرن کر کے کلوز کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس کو جو نہ ہو ایڈٹ کروں گا ٹھیک ہے ایڈی لکھ یہ آپ ایڈٹ کرنے ہی ٹیکس کو جب بھی آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈی لکھ دیں یا اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیں ٹھیک ہے کنٹرول یہ کر کے اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ لیبل ہے ہمارا ٹھیک ہے دس شریف پانچ انچ کا اس کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے نیا چینج کے لیا ہے تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہو گیا یہ ہے ساڑھے دس انچ بھی آگیا ہے اچھا جی پیک مان لگائیں پین اور اسی بعد یہ ہمارا بات ہے یہ بات ہے آٹھ فٹ لمبا اور ادھر سے چار فٹ ساڑھے چاریں چھوڑا ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم لکھیں گے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم کاپی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو ٹیکس بنانا سکھاؤں گا وہ ہی ٹی لکھیں ٹیک ہے یہاں آپ یہ آئے ہیں را میں جائیں ٹیکسٹ اور یہ ملٹی لائن ٹھیک اس کے اوپر کلک کر دیں یا یہاں پہ اس کو لسٹ کو کھولنے ٹھیک ہے اور اڑی آپ کے سامنے ہے یہاں پہ انوٹیشن کے پینل میں یہاں پہ آپ ٹھیک ہے کلک کر دیں ملٹی لائن یا نیچے ٹی لکھ دیں یہاں پہ نیچے ٹی لکھ کے انٹر کریں ٹھیک ہے پسٹ کارنر اس کی جو نہ وہ ٹھیک ہے ایڑیا دے دیں ملٹی دیں کہ کس کتنے ایڑیا میں اپنے لکھنا ہے اس کو بعد میں جسٹ کر لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک ہمارا جو نہ وہ ایک ریفرنس ہوگا اور اپوزٹ کارنر پہ یہاں پہ کلک کر کے آپ سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے کہ کیا نام ہے اس کا نام ہے بات ٹھیک ہے اور دوسری لائن پہ ہم لکھیں گے انٹر کر کے آر فٹ ڈیش زیرو انچ ملٹی پلائی ڈبائی ایکس کا بٹن دبائیں ٹھیک ہے کیپٹل کیس لوگ آن کر کے ایکس کے بٹن دبائیں ٹھیک ہے یہ ملٹی پلائی ہوگا اور ہم لکھنا ہے چار فٹ ڈیش ساڑھے چار انچ لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے چار سپیس بار یہ ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سلیش لگانا ہی ہم نے کلک کر دیں جیسے ہم جب آپ کلک کرتے ہیں جب ہم نے سائیں اس طرح کی فریکشن لکھنی ہوتی ہے تو یہ والا ڈائر باکس آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اینیبل آٹو سیکنگ کرنا ہے ریموو ڈیڈنگ بلائیں گیا نہیں ٹھیک ہے پہلے لیٹر اور دوسرے لیٹر کے دور کوئی جگہ نہیں آپ نے چھوڑنی پاکہ اس کو ڈائیگنر رکھنا ہے تو یہ تیرسی لائن ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم جو میں اس کو ڈائیگن لگتا ہوں اور اوکی کر دیتا ہوں وہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے چینج کر دیا ہے اچھا جی یہاں پہ سیمبل کا سائز دے دیں شیفٹ اور کاما پاسٹرابی کاما اور ٹھیک ہے باہر کلک کر دیں تو یہ ہمارا ہو گیا اب اس کے لیے ٹھیک ہے دوبارہ ہمیں جو نہ پھر اس کی جو نہ وہ ہمیں ایڈٹ کرنا ہے اور اس کی جو جسٹیفکیشن ہے وہ اس کو میڈل سینٹر کرنا ہے ایڈی لکھ کے انٹر کریں اس کو ٹیسٹ کو سیلیکٹ کرنے یا ڈبل انٹر کر کے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تب ہی ہو جائے کنٹرول اے کریں تو یہاں اوپر پیراگراف یہ آپ کے پاس یہ ہونا اس کا جو نہ وہ ٹھیک ہے ٹول بار کھل جاتا ہے ٹیسٹ کا یہ اس کی جسٹی پیراگراف میں آپ نے ہونا ہے پینل میں اور یہاں پہ اس کی یہ جسٹیفکیشن کے بٹن ہے یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے سینٹر کر دینا ہے اور باہر کلک کر دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے آٹھ کو زیرو انجز اور چار ساڑھے چار انچ بات ہو گیا اب یہاں پہ ایک آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا سیمبل تھا ڈور کا اس کی جو ترچی لائنہ یہ اس آٹھ کے اوپر آ رہی ہے تو ہمیں سب سے ضروری چیز جو ٹیکنیکل ٹرائنگ ہوتی ہے وہ اس کی ڈیمینشنز اور سائزز ہوتی ہیں تو اس طرح یہ ڈیسٹرپ کار رہا ہے اس کو تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کار دیں گے ایکسپلوٹ کار کے اور اس کو ہم کار دیں گے بریک ٹیکسٹ ہمارا جو کمرے کے بلکل سینٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انداز سے ہم نے سینٹر میں کار لینا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو جو ہم صاف کریں گے ٹھیک ہے ٹیکسٹ کو صاف کرنا ہے دیمینشن کو صاف رکھنا ہے ٹیک ہے اب اپنے اوبجیکٹ ہو جو نا وہ تھوڑا صاف برے کر کے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ کو صاف کرتے لیتے ہیں اب کیا کریں گے پہلے تو یہ بلوک ہے ہمارے بلوک کو ہم نے کرنا کیا ہے ایکسپلوٹ کرنا ہے یعنی اس کو لیدہ لیدہ کرنا ہے اس کی جو نا رکٹینگل شٹر والا اسے کو اور اس لائن کو یہ شٹر والا اور اس کو لیدہ کریں گے ٹیک ہے ایکسپلوٹ کمانٹ کے ذریعے موڈیفائی میں اب جائیں گے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہے گے خرم کی Own ایکسپلوٹ 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 چونکہ میں نے بہت کام استعمال کیا تھے چلوش اللہ میں کہئے تھے تو entreprises یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ایکسپلوڈ یہاں پینل میں بھی وہ کمانڈر نے شامل کی ہوئی انہوں نے شامل کا ہوئی وعمی اسے پینل ٹھیک ہے ہیں یہ ایکسپلوڈ آنی ہے میں می Cap Yard프 عادت میں شیکẽ میں ایکسپلوڈ evident جانتہ ہے اگر میں نہیں ہے یہ ایکسپلوڈ ہے یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور اپنے اس ٹھیک ہے ڈور کے اوپر کلک کر دیں کدھ یہ ایکسپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کا شٹک لیدہ ہو جائے گا اور یہ باری لائن لیدہ ہوگی پھر ہم اس کو بری کر لیں گے یا اس کی شارٹ کٹ نیجے لکھیں آپ موڈیفائی میں ایکسپلوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپلوڈ ہے موڈیفائی کے پینل میں ٹھیک ہے ہوم ٹیم میں یہ ایکسپلوڈ ہے اس پہ کلک کر دیں گے تب بھی وہی کمانڈ آنا ہو جائے گی ٹھیک ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ کی یعنی تھی آ گیا ہے ایکسپلوڈ یہاں شارٹ کٹ یہاں بھی آپ ایکس لکھیں گے اس کی شارٹ کٹ تو تب بھی وہی کمانڈ چلے گی ہاں بھی اس کا کلک کر دیں اب یہ دیکھیں یہ لیدہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور یہ لائن لائن اب اس لائن کو ہم جو اس کو بریک کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے بریک مان لگائیں گے ٹھیک ہے موڈیفائی ہوئی ہے بریک ٹھیک ہے اور نیتی آپ نے او سنیپ جو ہے نا سٹیٹس بار میں اس کو بند کر لینا نہیں تو یہ غلط جواب پہ جا کر لائن کو سنیپ کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم زوم تھوڑا سا کر لیتے ہیں زوم ہم کمانڈ کی و ونڈو آپشن سے تھوڑا سا اس لائن پر زوم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا موڈیفائی میں جائیں یہاں پہ لگائیں بریک کمانڈ ٹھیک ہے نیچے اس نے بند کر دیں یہ ایف تھری سے بند ہوتا ہے ایف تھری سے آن ہوتا ہے یہاں ڈریکٹ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا اب آپ سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ اوبجیکٹ سلیکٹ اوبجیکٹ میں یہ دریکٹ ہی ہمیں ٹھیک ہے وہ پوائنٹ پوچھ رہا ہے جو یہاں سے ہم نے اس کو توڑنا ہے تو یہ ہمارا پہلا ہو جائے گا ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ہمارا یہ اگر ہم نے کسی مقصود پوائنٹ سے کوئی لینا ہو ٹھیک ہے بریک کرنا تو ہم فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ کی اپشن اس سے ہمارا کرتے ہیں چونکہ ہمیں یہاں پہ ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ٹینڈم ہی لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری جو نمبر لائن بریک ہوگی اور ہمارا ٹیکسٹ کلیر ہوگی زیڈ لکھ کے ڈبل اینٹر کر کے ٹھیک ہے ریال ٹائم میں آجیں اور یہ ہوگیا ہمارا بات بھی ہوگیا چلتے ہیں پی کر کے کچن کی طرف کچن میں ہمیں ٹھیک ہے ایک کوکنگ شیلف لگانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک لیئر لیتے ہیں نئے لیئر بناتے ہیں یہ ٹھیک لیئر کے پینل میں آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آل ٹین لکھتے ہیں ٹھیک ہے آل ٹین سے بھی آپ کی جو نا وہ کمانڈ آن ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ایک لائن سیلیکٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے کیوں ہی لیئر سیلیکٹ کرنی ہوگی آل ٹین ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھیں گے آہاں کوکنگ شیل کوکنگ شیل اور کر دیں گے اسی پراپرٹیز وہی رکھنی ہے ہم نے ٹھیک ہے ہم نے 0.25 لائن ویڈ رکھنا ہے اور انٹر کر کے اس کو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کر کے کرنٹ کر دیں اور یہ پیلٹ بند کر دیں یہ دیکھیں ہمارے ٹھیک ہے لسٹ میں آگی ہے یہ کوکنگ شیل کوکنگ شیل ٹھیک ہے اس کی بیٹس جو ہماری ہوتی ہے بائیس انچیں ہوتی ہے تیس انچیں ہوتی ہوتی ہے تو اس کے اوپا ہم گرین آئیڈ کی ٹاپ لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے چوبیس انچ کی ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس لیے سلیب کو پیچھے رکھتے ہیں کہ نیچے ہم نے جو کیپنٹ بنانے ہوتی ہیں ان کے اوپر پانے بھی گرہ نہ گی رہے ٹھیک ہے تو میں اس کی جو نا وہ آف سیٹ لیتا ہوں کمانڈ آف سیٹ کمانڈ لے کے تو اس کی آف سیٹ دیتے ہیں بائیس انچ ٹھیک ہے آف سیٹ اور یہاں سے اس دیبار کے ساتھ ہم نے جو نا ٹھیک ہے کوکنگ شلپ بنانی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو نا مدور دا آنے جانے کے لئے ٹھیک ہے اس کی لائن چینج کر لیں ایم اپ گا کے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کو اسی لیئر پہ مہا لے جائیں ٹھیک ہے کوکنگ شلپ والی میں تو یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں ساری پراپرڈی اس نے کوکنگ شلپ والی لیئر کی لے لی ہیں اب یہاں پہ ہم اس جو نا لکھیں گے کچن کا سائز اور اس کا جو نا وہ نام لیبل یہ کچن کتنا ہے ہمارا ساتھ اور ڈیڑھ انچ ٹھیک ہے اس کی بٹھتا ہے اور ہائٹ کتنی ہے دس وٹ ٹھیک ہے چلیں بٹھتے ہیں ہاں وہی کمانڈ ٹی کی ٹھیک ہے یہ ہماری اس کی روٹیشن بعد میں چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں سے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے روٹیشن کی آپشن ہے یہاں پہ لکھ دیں روٹیشن ہم نے کتنی دینی ہے اس کی نائنٹی ڈگری پہ ٹھیک ہے اس کو ہم جو نام ٹھیک ہے کچن کی لینٹ وائز اس کو لکھیں گے تو یہ ہماری ہوگی چینج اس میں چیک ہے لینٹ ہماری پہلے ہم کا لکھیں گے کچن اس کا نام اٹھ نیچے اس کا لکھیں گے ہم اس کا جو ٹھیک ہے سائز اب ہمارا جو نا بھیکڈ ایک دو ڈیریکشن کو سیدھا نظر آنا چاہیے یا تو آپ کے سامنے سے یا آپ اگر ت زیادہ خلان سے دیکھیں تو پھر اس کو سیدھا نظر آنا چاہیے تو میں اس کو رائٹ سائٹ سیدھا دیکھنا ہے اور لنبائی کی لنبائی کے کلک نہ ہے ٹھیک ہے اس وقت تو آپ تو ٹھیک ہے بیٹ میں نظر آلہ دے گی جب اس کو مکمل کر کے باہر کلک کریں گے دیکھیں گے تو آپ پر یہ نا وجہ چلا جائے گا نائنٹی ڈگری پہ کچن ہمارا لمبا اب ہمیں لمبائی دائیں طرح سے دیکھنی دائیں طرح سے ماری لمبائی پہلے آجے گی دیس وٹ ڈیس زیرو انٹ ایکس کا بٹن دبایا اور کیپسل آگا کر کے یہاں پہ ہم لکھیں گے ساتھ وٹ ڈیڑھ انچ ساتھ وٹ کا سیمبل دیا اس کے ساتھ ڈیش لگایا مائنس کا سنگل آپ دکھا دیں ادھر نمبر پیڑ پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے لکھ دیں ڈیڑھ انچ ون اور آگے سپیس دینا ہے اور پھر ون اوپر نمبر پیڑ پہ آپ کا جو نا وہ تقسیم ڈیوین والا جو سیمبل ہے ٹھیک ہے سلیش ہے اس کو ٹائپ کریں اور پھر نیچے دو لکھ کے انچ کا بٹن دینا جیسے آپ انچ کا سیمبل دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ڈیالاگ باکس کھول جاتا ہے ہر دفعہ جب بھی آپ نے کوئی فریکشن لکھنی ہوتی ہے تو اس میں یہ آپ نے اوپر دونوں چیک باکس چیک کرنے اور نیچے کنوڑیٹو ڈاگنر کر دینا ہے اینڈ اوکے یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ جائیں باہر کلک کریں یا دو دفعہ انٹر باہر کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کو لکھ دیں اس کی ہمیں وہ یاد نہیں لگی اس کی جسٹیفکیشن کنٹرول ہی کریں اور اسی ہوتا آپ جسٹیفکیشن اس کی جنبوں رکھ لیں یہ ہو گیا سینٹر کلک کر دیں ٹھیک ہے موف اب دیکھیں یہ فاصلہ در سے زیادہ ہے اس دبار سے اور یہ فاصلہ دیونا وہ کام ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر کے سینٹر میں کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا جو نا ٹیکسٹ ٹھیک ہے ڈسٹر ہو رہا ہے اس لائن کی ویسے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس سیمبل کو اس بلوگ کو درازے کو ہم کیا کریں گے ایکسپلوڈ کریں گے وہی موڈی کوئی نیچے آجیں ایکسپلوڈ ٹھیک ہے یا یہاں پہ موڈی فائی پینل میں آجیں ایکسپلوڈ یا نیچے لکھتے ہیں ایکس ٹھیک ہے انٹر دبا دیں سیلیکٹ اوبجیکٹ کون سو سیلیکٹ کرنا یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم بریک کمانڈ لگائیں گے موڈی فائی میں بریک ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دیں یا پینل میں جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بریک کی کمانڈ لے لیں اس کو کھول لیں ٹھیک ہے اور یہ بریک ہے ٹھیک ہے یہ بریک ہے ٹھیک ہے دو قسم کی کمانڈ ہیں بریک کی ایک بریک سیدھی ہاں ڈائریکٹ اور ایک بریک پوائنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ اوبجیکٹ کا مطلب یہ ہی ہے کہ جہاں سے آپ نے اس کو توڑنا ہے پہلے پہلا پوائنٹ دیں اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے پوائنٹ پہ جا کے کلک کرنے دیا ہمارا ساتھ ساتھ آپ سیف کرتے جائیں ٹھیک ہے مجھے بھی یاد نہیں رہا سیف کرنا ہے زی لکھ کے اور انٹر لکھ کے ساری رائنر ڈرائنگ آپ سامنے لے آئیں تو یہ تھا دوستو مہارا آج کا ویڈیو ویڈیو ذرا لمبی پھر وہ بھی ہے ٹھیک ہے جس کے لئے میں معذر چاہتا ہوں امید آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹیکسٹ کو جو نا وہ ہم ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ کا کام کو عمل کریں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ